ہیلو دوستو تو بگ بوس کے گھر سے ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹنے کر کر سامنے آ رہی ہے تو دوستو بتا دے سیوانی کماری نے یہاں پر تمیز سکھا دی ہے سنہ سلطان کو اور بتا دے سیوانی کے سب سے بڑے دسمن بھی سیوانی سے امپریس ہو گئے ہیں یعنی ارمان ملک تو دوستو بتا دے بیتی رت کچھ ایسا ہو گیا کہ سیوانی کماری وہاں لیٹی ہوئی تھی وہاں سنہ سلطان آتی ہیں اور بولتی ہیں کہ برتن دھولے گا رنویر اپن چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا بولنے کے بعد دوستو سیوانی نے کہی نہ کہی ان کو تمیز سکھائی وہ بولا انہوں نے کہ اپنے سے بڑوں کو ایسا نہیں بولا جاتا ان کی عمر 52 سال ہے اور تم بول رہی ہو کہ برتن دھولے گا رنویر تو ایسے میں بتا دے وہ ہار نہیں مانتی ہیں سنہ سلطان اور براور سے لڑائی کرتی ہیں کیونکہ ایسے میں سیوانی کماری بول دیتی ہیں کہ اگر ہمارے گاہوں میں ہم اپنے سے بڑوں کو چاچا تائی ماما پھوپا کچھ بھی بول دیتے ہیں اور بڑے آپ لگا کر بولتے ہیں لیکن آپ ممبئی میں رہتی ہو تو ایسے میں ارمان بھی بول دیتے ہیں کہ ممبئی سے ہو لیکن ہم لوگ سب گاہوں سے جڑے ہوئے آدمی ہیں اسی لئے ہم لوگ سبھی کو آپ لگا کر بات کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اددش سے ہی بات کرتے ہیں لیکن بتا دیں یہاں سے ارمان میں بھی ان کے لئے تالیاں بجائی اور امپریس ہو گئے سیوانی سے کیونکہ دوستو سبھی کوئی سیوانی کماری کو بتتمیج بولتا ہے گھر میں اور تو بتا دیں لیکن اب سیوانی کماری نے کچھ ایسا سنہ سلطان کو سکھا دیا جس سے سبھی گھر والے امپریس ہو گئے اور ان کو سمجھاتے ہو گئے بتا دیں کہ سنہ سلطان نے بھی ہار نہیں مانی اور براور سے پک 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 لڑائی کرتے گئیں ان سے لیکن لاشٹ منو نے ہار نہیں مانی لیکن ایک بار وہ بولتی ہیں کہ ہاں گلتی سے نکل گیا ہوگا موں سے لیکن دوستو بتا دیں بامن سال کے رنویر اور یہاں پر یہ نام لے کر بولتی ہیں سب سے بڑی گلتی تو یہ ہے اور سیوانی کو بتتمیج بولتی ہیں تو دوستو سیوانی نے جس طرح سے چھیلا یہ انداج باقی بہت اچھا ہوگا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے تو آپ بھی یہاں کے ویڈیو بنے رہیے گا کیونکہ سنہ سلطان کو جو تمیج سکائی ہے وہ ابھی بارل ہو رہی ہے تو آپ بھی ہم کو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا